خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مہنگی کریمیں اور دوائیں آپ کو حسین بناتی ہیں انسان خوبصورت اور حسین وہی ہوتا ہے جو تمام ترسدیاں اور پھل کھائے اور ان کا استعمال اپنی غزہ میں رکھے کیونکہ غزہ کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مہنگی فیسواج سے چہرہ دھو بھی لیں تو وہ صاف ستھرا نہیں لگتا اور نہ ہی تازگی آتی ہے اور پھر سردیوں میں تو ویسے بھی موسمی اثرات کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے اس لیے آپ خود کو فریش رکھنا چاہتی ہیں تو صرف آدھے جوکندر کو استعمال کرنے کا یہ زبردست طریقہ جانئے اور بنائیے ایسا فیسواج جو آپ کے فیس کو کرے فریش اور بنائے آپ کی جلد کو نرموں بلائیں فیس فریش بنانے کا طریقہ آدھے جوکندر دھو کر اس کو چھلکو سمیت کار لیں پھر ایک کپ پانی کو اچھی طرح اوبال لیں اور جوش آنے تک اس میں چھکندر ڈال کر تین میٹ تک پکائیں پھر اس میں ایک چمچ گلاب کا ارک ایک چمچ ملتانی مٹی اور ایک چمچ دور ڈال کر مکس کر لیں اور اس کو ایک بوتل میں ڈال کر فریش میں رکھ دیں جب بھی چیرہ دھویں اس فیس واش سے دھویں اور لگانے کے بعد تین میٹ تک لگا رہنے دیں تاکہ جلد کے اندر چھکندر جذب ہو جائے اور آپ کو جلد ہی اس کا ریزرٹ مل سکے آخر اس کا فائدہ کیوں ہوگا چھکندر میں ویٹمن سی اے اور بی فالٹ پوٹاشیوم اور فائبرز پائے جاتے ہیں جو اس کو رنگ نکھارنے اور چہرے پر گلو لانے کے لیے مدد دیتے ہیں